نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فکمہ ورد فی صورت الجاسیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَلْعِلْمُ الْحِسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَمُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِيهَا ذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ صدق اللہ العصیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ لُقْتَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَالِ اللہم ربنا علیمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا ورسقنا اتباعه ورن الباطل باطلا ورسقنا اشتنابه آمین یا رب العالمین قادیانیت سے متعلق ایک بحث کا آغاز ہو گیا تھا کیونکہ ہمارے علم میں یہ آیا تھا کہ قادیانی انہیں خاص طور پر مارڈل ٹاؤن کو اپنا ایک برکس اور اپنا اڈا بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کا ہمیں تجربہ بھی حاصل ہو گیا کچھ نوجوان اہل سنت کے نوجوان میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے میری توجہ وعیزنا منظف کرائی کہ یہاں پر یہ اپنی جمعہ کی نماز کے لیے اوپن گراؤنڈ استعمال کرنا ہے اور اس میں لگا لیتے ہیں پارٹیشن وغیرہ اور بڑی یوں سمجھئے کہ بڑی مہم کے ساتھ دونوں صرف کی سڑکیں بند کر کے اور جو بھی لوگ مسافر ہیں انہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ آئیں یہاں جمعہ پڑھیں اور بعض لوگ مغالتے میں وہاں جمعہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے حوالے سے ان کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ سلسلے میں کیونکہ انہوں نے مجھے لاکر قانون دکھایا پاکستان میں جو قانون نافذ ہے وہ یہ ہے چاہیے کہ وہ نافذ نہیں ہے بالفعل لیکن ہے قانون کی کتاب بھی تو موجود ہے کہ قادیانی اپنے کوئی جو بھی ان کے نزدیک بھی ان کے مذہبی شاعر ہیں ان کو مسلمانوں کی شکل میں برملہ علیل اعلان ادا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو دھوکہ جنیب بات ہو گئے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ مسلمانی ہیں اب جب انہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پوری جو مرکزی اسمبلی تھی نیشنل اسمبلی اس کے فیصلے کے تحت قرار دیا گیا بالاتفاق کہ قادیانی غیر مسلم ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ تو فیصلہ وہ پارلیمنٹ کا ایک بڑے مرکزی مانے بعد میں پھر زیاؤلق صاحب کے زمانے میں یہ تو ہوا تھا آپ کو معلوم ہے بھٹو کے زمانے میں تو زیاؤلق صاحب کے زمانے میں اسی کی گویا کہ فردر سٹیپ کی طور پر یہ بات تیہ کی گئی اور قانون بنا دیا گیا کہ وہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے اور مسجد کی صورت پر نہیں منا سکتے کہ گزرنے والے کوئی خیالوں کو یہ مسجدیں اسی طرح وہ اگر کوئی اسلامی شاعر کا اتقاب کریں گے علیہ الیلان تو بھی یہ قابل تازیر ہے جرم وہ اپنے کئی احاطوں کے اندر اپنے گھروں کے اندر جو چاہیں کریں لیکن کھلے میدان میں آ کر شاعر اسلامی وحر ان لوگوں نے سب کچھ ایڈاوٹ تو کر رکھا ہے سب سے بڑی بات تو وہ ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کا کوئی کا اقرار کیا ہے کہ وہ نبی ہے اس نے ہمارے درمیان فصیل ہائی کر دی اب جو اس کو مانتے ہیں ان کے نزدیک ہم کافر ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ حالکہ قائدی آدم کا کتنا اڑا احسان تھا کہ چودوی زفرلہ خان کو انہیں فورن منسٹر بنایا ہے پاکستان لیکن جب ان کا اتقال ہوا ہے قائدی آدم کا تو اس کی جنازے کے نماز میں شریک نہیں ہوا وہ شخص موجود رہا جو دوسرے ممالک کے سفرہ آئے گئے تھے دائی بات ہے وہ مسلمان تو نہیں تھے کوئی عیسائی تھے یا کوئی عورت تھے ہندو تھے یا مدھ تھے جو بھی تھے اب چونکہ قائدی آدم کا انتقال تھا ایک مملکت کے صدر کا دوڑوں تھے بھی موجود تھے لیکن داہر ہے کہ وہ نماز میں شریک نہیں ہوئے وہ مسلمان تو نہیں تھے ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تم شریک کیوں نہیں ہو تو اس نے کہا دے ہو بھئی مجھے یا تو مسلمان سلطنت کا کافر وزیر سمجھ لو یا کافر سلطنت کا مسلمان وزیر سمجھ لو میرے نزدیک یہ کافر سلطنت ہے میں اس کا مسلمان وزیر ہوں کیونکہ میں قادیانی ہوں اب تمہارے نزدیک یہ اسلامی مملکت ہے تو میں کافر ہوں پھر میں اس کے نماز میں سے پڑھوں تو بہرحال ان چیزوں کی وجہ سے جو دھوکہ دینے والا معاملہ ہو گیا اولا کہ اور لوگ ہو یہاں پہ ابھی ان سے تعرض نہیں ہے عیسائی بھی ہیں اپنے تبریہ کرتے ہیں کوئی خلاف ان کے ردن عمل نہیں ہوتا اللہ یہ کہ کہیں یہ واقعہ پیش آ جائے یا کوئی یعنی خامخواہ کوئی شوشہ کوئی شرارتی لوگ اٹھا دیں کہ انہوں نے قرآن کی یہ بے حرمتی کی یہ تو پھر تحقید سے معلوم ہو سکتا ہے کہ واقعہ تو کی تھی کہ نہیں کی تھی لیکن ایک وقت میں اس پر تو ان کا احتجاج ہوتا ہے لیکن یہ کہ ان کے جو ہے چرچ ہے اور تبریہ ان کی ہو رہی ہے اور بڑھ بھی نہیں ہے تعداد ان کی لیکن اس کے خلاف کوئی اردن عمل تو ہوا رہے نہیں تو یہ ہے اصل میں وہ بات تو اس پر جو گفتگو شروع ہوئی تھی میں آج اس کی تکمیل کرنے جا رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا تعلق ہے اس کے زمن میں قرآن مجید میں جو نص قطعی ہے وہ نص قطعی یہ ہے انہو لعلم لساہ فلا کم ترن نبیہ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا ہے سورا جاستیہ میں اور وہاں فرمایا گیا ہے کہ یہ عیسیٰ کا دوبارہ آنا قیامت کی علامت ہوگا یعنی کہ اب قیامت بالکل قریب آگئی ہے انہو لعلم لساہ علم حاصل ہوگا ان کی دوبارہ آمد پر کہ اب قیامت جو ہے وہ سر پر آگئی ہے اچھا اس کے ایک اور جو ہے ذرا بالواسطہ دلائی جو قرآن مجید میں آئے ہیں ایک ان میں سے یہ ہے کہ سورہ آل عبران میں جہاں حضرت مریم کو بشارت دے رہا تھا فرشتہ کہ آپ کہاں ایک بیٹا ہوگا وہ بڑی حیرام تھی کہ میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا ماں کن تو مغییا میں تو کوئی بدکار عورت تو نہیں ہوں نہ بھی کوئی شادی ہوئی ہے ابھی تو اس میں جو باتیں بیان کی تھی فرشتہ نے وہ جو بیٹا ہوگا اس کی کیا شان ہوگی اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں وہ باتیں کرے گا لوگوں سے گفتگو کرے گا جبکہ وہ پنگھوڑے میں ہوگا بچہ ہوگا گھوڑ میں ہوگا اور کہل کے وقت کہل کہتے ہیں جب آدمی عمر میں چالیس پہتالیس کھاک سے بھی اوپر ہو جائے آپ پہلے طفل کہتے ہیں پھر جوان کہتے ہیں عربی زبان و شاب کا لفظ آتا ہے بہت جوان بڑی اچھی صحت میں ہے اس کے بعد پر ظاہر بات ہے ڈھلوان شروع ہوتی ہے یہ کہل ہے جب بڑھا پر کے آثار شروع ہوتے ہیں بال سفید ہونے شروع ہوتے ہیں تو یہ کہا ہے قبول اب سوال یہ ہے اس گھوڑے میں بات کر دیں یہ تو موجزہ ہیں لہذا اس کا ذکر یہاں پر مناسب ہے یہ بڑے ہو کر بات کرنے کی کیا ذمتی کہنے کی وہ تو سب ہی کرتے ہیں انسان یہ اسی لیے کہ معلوم ہو کہ کہولک بھی انہیں آئے گی حالانکہ آپ کو معلوم ہے سب مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں سب مانتے ہیں تیتیس برس کے عمر میں انہیں اٹھا لیا گیا اس دور میں تو کہولک آئی نہیں اس لیے قرآن ذکر کر رہا ہے اور یہ بات جو ہے دوسری مرتبہ آئی ہے یہ سورہ المائدہ میں آیت نمبر ایک سو دس یہ ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے اے عیسیٰ ابن مریوں دنیا میں آئے پھر ان کے اوپر وہ عمر آئے اور اس سور کے اندر بھی وہ بات کریں گے تو یہ میرے دوسری قرآن مجید کے اندر دلائل ہے اس چیز کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ جو ہے آمد ہوگی اب اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج خاص طور پر جو اسعہ کی اور جو علامتیں قرآن میں آئی ہیں یہ زمنی مضمون ہو جائے گا لیکن بہر آئے یہ بھی ایک معلوماتی مضمون ہے کہ ایک تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا اور اور کیا کیا جو ہے بات میں بیان ہوئی ہیں وہ درہا اور سے سن لیے پہلی بات میں نے ہلکا سا حوالہ دیا تھا ہم تو ایک لفظ قیامت بولتے ہیں وہ قیامت جو ہے اتنا ہمارے نزدیک جامل لفظ ہے کہ جس میں وہ بھی جو زلزلہ تو ساہ آئے گا وہ بھی ہے پھر جو نفق روح نفق ساکھ ہوگا وہ بھی ہے لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس ساہہ ہے وہ گھڑی جس دن کے یہاں قیامت برپا ہوگی زلزلہ آئے گا شریف ترین حالات آئیں گے فوری طور پر تمام انسان بڑھ نہیں جائیں گے جو ہے اس کا نقشہ جو کھیچا گیا ہے تقول ربکم اِنَّ زلزلت الساعت شیع عظیم یوم تراؤنہا تظہر کل مرضیعت نمہ عرضعک و تدعو کل ذات حمل الحملہ و تلن ناس سکارا و ماہم بسکارا و لیکن عذاب اللہ صدیب اے لوگو ڈڑو اللہ کا تقوی اختیار کرو اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بہت سخت شہ ہے بہت بارش ہے اِنَّ زلزلت الساعت شیع عظیم جب پہاڑ چل رہے ہوگے اور جو ہیں انسان جو ہیں جس طرح پروانے ہوتے ہیں پتنگے ہوتے ہیں ایسے اُڑ رہے ہوگے انسان اور اس میں یہ بھی حال ہوگا کہ لوگ کے جو ہے ہر جو دودھ کنانے والی ہے وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی داہر بات ہے کہ اپنی پڑی ہوئی ہے مسئیبت حالانکہ سب سے زیادہ محبوب ترین شہ دنیا میں دنیا میں اس سے اونچی محبت نہیں ہوتا کتی جو ماں کو اپنے دودھ کی جو بچے سے ہوتے ہیں انہوں نے بھول جائے تظہر کل مرضیع کی نمازات اور تمہیں ایسا میں سوز دو گا کہ لوگ کسی نشے کی کیفیت میں ہیں یعنی وہ بدحواش ہیں وہ بدحواش ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ وہ مدھوش نہیں ہوگی تو یہ ہے وہ ایک خاص وقت جو ہے ایک خاص گھڑی جس میں کہ یہ ہونا ہے اس کے علاوہ قرآن مجید میں اب اب یہ کیا ہے یہ نفسہ تیابت ہے یہ وہ ہے اسی کے ساتھ قرآن میں آتا ہے الواقعہ اذا وقاک الواقعہ تو لئیس لوقعہ کہا کازمہ تجھے خافظ جن رافظہ یہ الفاظ سورہ واقعہ میں ہے اسی طریقے سے اور جو ہے الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ یہ تمام جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں یہ آئے ہیں الساعہ کے لئے قیامت کے لئے نہیں قیامت میں بعد میں بتاؤں گا جناتے تین نفخے ہیں جو قرآن سے ثابت نفقہ فی السور اور اس نفق فی السور کا یہ عالم ہوگا یوم ینفق فی السور ففضع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاہ اللہ جس میں پھون کا جائے گا سور میں اور اس وصورتحال یہ ہو جائے گی کہ جو بھی آسمانوں میں زمین میں ہیں سخت پریشانی اور سخت پشمانی اور ایک طرح کے مرغوبیت اور خائف ہو کر رہ جائیں گے اللہ ان کے جن کو اللہ چاہے اس کے کوئی بلائے کا مقربین ہوگئے من فی السماوات فی الارض اسی ساتھی یہ کہہ دیا گیا ہے لیکن یہ باقی پورے لوگوں کے اوپر پوری مخلوقات کے اوپر ایک جو ہے گھبرات کی کیفتاری ہو جائے گی تو یہ ہے پہلا فضا دوسرا فضا کیا ہے فضا ساک ساک کہتے ہیں آدمی کا بے ہوش ہو جائے یہ دوسری مرتبہ جب سور پھوکا جائے گا وَدُفِقَ فِي السُور فَسَائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ یہ ہے کہ اس کے بعد اس سب کے اوپر موت تاری ہو جائے گا یہ دوسرے سور پھوکا جانے کے بعد پھر ثُمَّ نُفِقَ فِي اُفْرَا پھر ایک مرتبہ اور سور پھوک باری جائے گی یہ تیس راتھ ہو رہا ہے فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَذْرُونَ تو اچانک سب کے سب کھڑے ہوگے اللہ کی طرف دیکھتے ہو اب یہ جو ہے یہ ہے يوم القیامہ قاما يقوم قیامتا کھڑا ہونا چونکہ اس دن يوم يقوم الناس رب العالمین جس دن کے تمام انسان جو ہے کھڑے ہو جائیں گے اپنے رب کے حضور میں جس کا درسہ کھیجا گیا تو یہ سب کے سب انسان بھی جو ہے موجود ہوگے فرشتے صفے بادے ہوئے ہوگے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے خاص عرش کے ساتھ يَعْبِ الْعَرْشِهُ سَمَانِيَا آٹھ فرشتے اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہوگے جبکہ یہ آسمان پھٹے گا اور اس روحِ عرضی پر اللہ تعالیٰ کا نجور ہوگے یہ جو ہے ہمارا يوم القیامہ یہاں ہے يوم القیامہ ہی میں جو فیصلے ہونے یہاں ہونے قصہ زمین برسل زمین جو نیکیہ تم نے یہاں کمائی ہے یا جو بدیہ تم نے یہاں جو ان کا اتقاب کیا کہ فیصلہ یہاں ہوں گا اس کے بعد واللہ وعالم کچھ اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہ کہ وہ سب عام طور پر لوگوں کے علمیں نہیں ہیں میں نہیں چاہتا کہ خامقہ کسی نئی بات سے کوئی جو ہے ذنوں کے اندر کوئی ایک کوئی شکل تشکیق پیدا ہو جائے دیکھیں یہ چیزیں جو میں نے آپ سرس کی یہ از قرآن ثابت ہے اسی زمین پر اترنا ہے وَجَا رَبُّكَ وَن مَرَكُمْ يُسَفْفًا سَفْفًا یہ سب کس ہم آئیں گے اور ملائک اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے مقامات اور جس کا نفسہ شیطہ نہیں آئے سورة الحاق تاہی کے اندر ہے اللہ کا عرص جو ہے آٹھ فرشتے وہ اٹھائے ہوئے نیچے اتریں گے تو یہ قرآن مجید میں مذکور ہے اور یوم القیامہ یہی ہوگا لیکن وہ ہے یوم القیامہ ہم قیامت کہتے ہیں اس کو جس کو قرآن کہتا ہے اَسَّاعَ اَلْزَلْزَلَة الْحَاقَ الْقَارِعَ الْوَاقِعَ یہ ہے در حقیقت جو پہلا معاملہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے فضع ہوئے جائے اب دیکھئے جو علامات قیامت احادیث میں آئی ہے وہ میں آج آپ کو سنا رہا ہوں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے علامات سغرہ علامات قبرہ چھوٹی نشانیاں جو درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ حاضر سامنے آئیں گے ایک ہے بھی کل قیامت سے متصل قبل بڑے جو خرق عادت واقعات ہوں گے وہ آئیں گے اچھا پہلی چیز کے سرے میں حضرت انس رضی اللہ یہ مروی ہے اور یہ حدیث متفق پہلی علامت حضور نے بیان کی قیامت کی علامات میں سے اول لفظ قیامت اسی معنی میں بول رہا ہوں جس میں کہ ہم عام طور پر بولتے ہیں آپ نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا جہالت کا دور دور اب یہ کونسا علم اٹھایا جائے گا سائنس کا علم نہیں دین کا ہے آج تو ساری قدر و قیمت جو ہے جس کے لئے دوڑتے ہیں لوگ لاکھوں روپے کی فیسے دے کر ام بی اے ہو رہے ہیں یہ جو ہے ایکاؤنٹنسی کا پاس کر رہے ہیں یہ سی اے کر لیا ہے یہ کوئی اور جو ہے فیزکس میں کمیسٹری میں ڈاکٹریٹ کر لیا ہے ڈاکٹر بن جائے تو کیا ہی کہہ اس لئے کہ بڑی چیز جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ ڈاکٹر ہیں جو اتنے بڑے پیمانے پر جو کالج کھلے ہوئے تین تین لاکھ روپے ایک ایک سال کی فیس پانچ پانچ لاکھ روپے ایک سال کی فیس یہ کیوں لیتے ہیں اور کیوں لوگ دیتے ہیں کہ موقع مل جاتا ہے ایمی بی ایس کر کے امریکہ کی اندر بھی ڈیمان ہے ان کے ہاں ڈاکٹر جہاں جتنے ہونے چاہیے نہیں ہے لہذا اور بھی بحثوں جنگوں پر ڈیمان دے تو جس چیز کی مارکن میں ڈیمان دے وہ ہے وہ علم ہے آج آج علم کمپیوٹر کا علم ہے علم ہے یہ حالانکہ ان میں سے کسی کے اوپر لفظ علم کا اطلاق بردی غلط ہے جہالت ہے علم وہ ہے جو ذہن کو جلا دے جو سوچ کو جلا دے روشنی پیدا کرے دماغی روشنی مصد دے انسان کے فکر کو مصد دے اس کے ذہنی جو ہے جو وفق ہے اس کو وسیع کرے علم تو وہ ہے جو حقیقت کے کیا علم بھی اس جاتا فرمائے قرآن ہے حدیث ہے باقی اور چیزیں جو اس سلسلے میں آ سکتی ہیں وہ وہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے سمجھنے میں مومد ہوں اور زیادہ اس کے تقفیم کو آسان تک لیکن یہ کہ فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا جہالت کو فروغ ہوگا ظاہر بات ہے ایک ہی بات ہوئی ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جہارت کو فروغ ہوگا نمبر تین زنا کسرت سے ہوگا نمبر چار شراب نوشی عام ہو جائے گی نمبر پانچ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی یہاں تک کہ ایک پچاس پچاس عورتوں کا خیر خبر کرنے والا کوئی نگرانی کرنے والا وہ ایک مرد ہے یہ تو ہے ایک حدیث میں نے آپ بیان کر دی متفقن علی یہ بخاری اور مسکر دونوں میں دوسری حدیث بخاری کی ہے اس کو عظمت ابو حرانہ رضی اللہ تعالی ہم نے دعایت فرمایا ہے قیامت آئے گی جب امانت ضائع ہو جائے گی آج ہمارے ہاں امانت کے ضائع ہونے کا جو نقشہ ہے شاید پوری دنیا میں کہیں اور نہیں جس طرح کے غبن یہاں ہوتے ہیں جس طرح کیک بیکس جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں اس غریب یعنی قوم غریب ہے لیکن یہاں وہ امیر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تو دنیا بھر کے ٹاپ کی امیروں کے در اُس کا شمار ہو جائے گا لیکن یہ کہ یہ سب امیر کیسے بنے گی غبر ملین دردان اس کا اب تو اس سے کم کی تو بات ہی نہیں ہوتی فلاں نے اتنے ملین جو ہے پیزے اپنا جو ہے قرضہ معاف کرا رہی ہے بھائی کس نے کہے کون کرتا ہے معاف یہ کسی کے باپ کی جاگی میں یہ پیسہ بینک کے در حکومت کا ہے کہ حکومت کو اختیار ہوگے تو رائٹ آف کر دے ان کی جائدہ دے کرو زبط لیکن ہوتا کیا ہے بینک آفیسر بے ایمان ہے وہ کہتا تھا ایک کروڑ کا قرضہ لے جاؤ دس ناکھ مجھے دے جاؤ چاہے تم میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ جو ہے ایسے نہیں دے سکتے حالانکہ ہونا چاہیے اتنا بڑا قرضہ لے رہے تو ڈاکومنٹس یہاں پر ہمارے سامنے لاؤ کہ اگر تم نہ دے سکو تو ہم ان ڈاکومنٹس کے ذریعے سے تمہاری جائدات تمہاری کوئی جاگی تمہاری کوئی اور چیزوں پر قبلہ کریں جب وہ وقت آتا دیکھتے ہیں تو یہ جو ڈاکومنٹس ہی فیک ہیں اللہ اللہ حرصہ کیا کرے ہوئے کوئی بینک کا باپ بھی واپس نہیں لے سکتا اور یہ سب کس کی بیمانی ہے وہ جو بیٹھا ہوا بینک منیجر چھارہ سوڈا اس کے ماں بانیتا ہے کہ ایک کروڑ ہے نا دس لاکھ مجزے نوے تم لے جاؤ باقی یہ کہ ٹھیک ہے میں تمہاری جو ڈاکومنٹس تم پیش کریں اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا بس جاؤ اور نمبر دو حکومت نہ اہلوں کے سپرد ہو جائے یہ ہے امام بخاری کی روایت کردہ روایت جو ہے حضرت ابو حرارہ سے مسلم شریف میں ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے مال عام ہو جائے گا یہاں تک کہ زکاة قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا یہ بات وہ ہے جو آج سعودی عرب اور یو اے ایک کے انظر آپ کسفت سے دیکھ سکتے ہیں دولت جو ہے وہ رہل پیل ابھی تھوڑا سا آیا ہے معاملہ خاص طور پر دبائی میں کیونکہ وہاں بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ریل اسٹیٹ کر لاتا ہے اس کا حال بہت پھتلا ہے لیکن وہاں کے دورے تو ریل پیل ہے اور سب سے اہم متفقن علی روایت متفقن علی کیا وہ تو حضرت عمر سے بھی مروی ہے ابن عمر سے بھی مروی ہے ابن عباس سے بھی مروی ہے ابو حرینہ سے بھی مروی ہے عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اور یہ وہ حدیث ہے جسے کہا جا حدیث جبرائیل جسے ام سنہ بھی کہا گیا اس میں جو آخری سوال کیا حضرت جبرائیل نے حضور سے چوتھا پہلا یہ تھا کہ اسلام کیا ہے مجھے بتائیے ایمان کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے بتائیے تیسرا احسان کیا ہے یہ بتائیے چوتھا یہ کہ قیامت کے بارے میں بتائیے کم ہوگی حضور نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ سوال کر رہا ہے جب اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں کہ بہرحال یا تو حضرت عمر کیونکہ بات میں معلوم ہوا جب سوال جواب ہو کر وہ چلا گیا شخص تو اچانک اس کے ساتھ اتنا ردو ہوئی لئیہ بلانا اس کو دوبارہ لانا اب جو دیکھا کہ یہ وجود ہی نہیں اس کا آسمان نے اس کو اچک لیا زمین نے نگل لیا کیا ہوا ہے پھر آپ نے کہا اوہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے جبکہ تم سوال نہیں کر رہے ہو یہ بڑے بیسک پسٹن سے اس لیے کہ دنیا کی ہمارا نظام اسلام پر ہے ایمان پر نہیں ہے اس لیے کہ ایمان کو ویریفائی کر ہی نہیں سکتے کیسے بتا ہوا اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے کوئی آلہ نہیں ہے کوئی الیکٹرو کارڈیو گرامو بھی تک ایسا نہیں ہے کوئی جو ہے اور جو طریقے چل رہے ہیں وہ تو ان کے ذریعے سے یہ تو نہیں مارے ہو سکتا ایمان ہے کی نہیں ہے لہذا یہاں کا سارا نظام اسلام بڑھا ہے شہادت اللہ 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 محمد رسول اللہ پھر ایک نظام بنا دیا اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کو نہیں مانتا تو کافر ہوگا لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے تو کافر نہیں ہے فاسد ہے فاجر ہے گناہگار ہے کمدور مسلمان ہے اس طرح ذکاعت کا منکر ہو جائے گا تو وہ کافر ہوگا لیکن ذکاعت دے نہیں رہا ہے تو یہ گناہگاری ہے کمدوری ہے اس حوالے سے نوٹ کر دیجئے کہ یہاں کا دنیا کا سارا اسلامی نظام اور سارا کونسٹیوشنل اور لیگل سسٹم جو ہے اسلام کا وہ اقراروں کے لسان پر ہے ایمان ہے وہ کے جس کی بنیاد تو وہاں فیصلے ہوں گے یہاں کوئی شخص مسلمانوں کا بڑا لیڈر ہے بڑا علامہ ہے بڑے اس کی قدر و منزلت سے اس کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں پاؤں چومے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہاں کہا جائے دفعہ ہو جاؤ تمہارے دل میں ایمان نہیں تھا تم نے یہ سب کچھ کیا تھا اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑے علم ہو اور یہ کہا جا چکا فقد قیلا اب یہاں کچھ نہیں ہے تمہارے پاس پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں تین باتیں بیان کیا یہی حشر اس کا ہوگا مالدار کا اللہ پوچھے گا بھرے تمہیں بہت مال دیا تم نے کیا کیا وہ کچھ گنوانا شروع کرے گا اللہ فرمایا گا جھوٹ بول رہا ہے عذاب تھا تم نے یہ خیرات و صدقات اس لیے کیا تھا کہ تمہاری سقاوت کے ڈنکے بجھ گیا تاریفیں کی جائے وہ کی جائے جو گی دنیا میں ڈنکہ بجھ گیا یہاں کچھ نہیں وہ نیت علم میں کچھ اور تھی تمہارے میں لیسل بر رہا انتواللو وجوہ کو ورہا قرآن مجید کا سباق ہمارا منتخاب انساب کا نمبر دو بڑے تفصیل سے بیان کیا یہی معاملہ ہوگا اس عالم کا اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں علم دیا تم نہیں وہ کہے گا میں نے علم پھیلایا لوگوں میں ہدایت کی جھوٹ بول رہا ہے تم نے تو صرف اس لیے کیا تھا تمہاری نیت یہ تھی کہ بڑا عالم شخص ہے بڑا فاضل شخص ہے تو یہ سب کہا جا جائے تو وہاں کا معاملہ جو ہے وہ اسلام پر نہیں ہے کہ آپ دکھائیں گے دیکھیں میرا ایڈنٹیٹی کارڈس اسلام میرا مذہب لکھا ہوا ہے یا یہ میرا پاسپورٹ ہے آئیڈنٹیفیکیشن کے لیے دنیا میں عام طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں کوئی تعلق آخرت کا معاملہ کسی اور شہر پر ہے وہ تو ایمان دل میں ہے اور تمہارے تمام جو حرکات ہیں اعمال ہیں ان سب کے اندر جب تک کہ اصل جو قوت متحرکہ ہے وہ اللہ کی محبت نہ بن جائے اخلاص للہ بحب اللہ اور یہ کہ یہ تمام چیزیں جیسے کہ فرمایا ایک حضیث بڑی پیاری ہے ایمان کی تکمیل کے علامت کیا ہے فرمایا من احب لاللہ وعبضت لاللہ ومنع لاللہ وعطا لاللہ فقد استقبل الائمان جس شخص کے نے محبت جس سے بھی کی اللہ کے لیے کی اپنے مفادات کے لیے نہیں رشتداری کی بنیاد پر نہیں محبت اوپر ہو جائے رشتدار کا حق ہے دو بیوی کے حقوق ہیں دو لیکن محبت یہ اللہ کے لیے ہو کہ فلان شخص سے مجھے محبت اللہ کے لیے اور اگر نفرت رکھی تو اللہ کی ویسے رکھی اس لیے رکھی کہ وہ اللہ کے دین سے دور ہے وہ اللہ کے راستے پر نہیں آ رہا ہے وہ فضل فجور کی جو ہے جدگی کو آ رہا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے تعلق قطع کر لو تعلق قطع کر ہوئے تو تبلیغ اور اصلاح کا موقع کھا رہے گا لیکن دلی محبت نہیں ہوگی تو اگر محبت ہے تو اللہ کے لیے اور نفرت ہے تو اللہ کے لیے اور کسی کو کچھ دیا ہے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ دوں اور کسی سے کچھ روکا ہے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ نوک اس کو نہیں دینا ہے فَقَدِسْتَكْمَلَ الْإِمَانِ تو اس شخص نے ایمان کی تکمیل کر لیا یہ ہے اصل جو ڈیسائنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے اور اس ایمان کی پہلی علامت کیا ہے کیسے معلوم ہو کہ ان ایمان ہے پہلی علامت ہے سب سے کم تر درجہ کا ایمان اس میں فرمایا گیا اذا اصاعت کا سییت وحسامت کا حسنت فَانْتَبُوْمِنُ اگر کوئی اچھا کام کر کے خوشی ہو اور کوئی برا کام ہو جائے تو ملابت ہو یہ کیا کر بیٹھا یہ میں نے کیا کیا ہے یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا یہ اگر احساس ہے نیکی اور مدی تو تمہارے در ایمان ہے یہ ایمان ہے ادنا در دیکھو اور وہ ایمان مَنَحَبَّ لِلَّهِ وَعَبَّدَ لِلَّهِ وَعَطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَقْبَلَيْزِ ایمان اچھا یہ جو متفقر علیہ حدیث ہے جو حضرت جبریل کی ہے اس میں پھر رکل کہ اچھا اگر آپ مجھے یہ کب ہوگی قیامت نہیں بتا سکتے تو اس کی کچھ ارامتیں مت آئیے یہ بڑے عظیم تھے کیونکہ یہ تو تمام حدیث کے در میں نے ارس کیا نا کہ سب سے زیادہ صحابہ سے منقول ہے آپ نے فرمایا کہ جب لونڈی اپنی مالکہ گجنیں گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے بدن ننگے پیر بھوٹے ننگے بھیروں اور مکریوں کو جنانے والے اونچی سے ہوں اچھی عمارتیں بنانے میں ایک دوستے کا مقابلہ کریں اذا تلد الامت رمت یہ خاص الفاظ کیوں کہے گئے اولاد والدین کے سامنے ڈب کر رہتی تھی کبھی سینہ تار پر باپ نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے کوئی بات آپ مان نہیں سکتے اب بجان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا یہ فرض کیجئے کہ وہ آپ کو کسی نیکی سے روک رہے ہیں کس دینی کام سے روک رہے ہیں یہ تو میں نہیں کروں گا یہ تو دین کا فرض رہے ہیں یہ کہیں آپ اور ڈٹ کر کہیں اور جمعیں اس پر لیکن یہ کہ کوئی سرکشی کا انداز نہ ہو ایسا نہ ہو کہ اپنے جناب سینے کو ٹان کر کر کھڑے ہو جائے میں نہیں کروں گا یہ نہیں یہ غلط ہو جائے اچھا اولاد میں بیٹی جو ہوتی تھی وہ زیادہ زیادہ سب آرڈریٹ سب میسیب بات ماننے والی کہیں بھی سر اوچانہ کرنے والی اور آخری دور میں کیا ہوگا بیٹیوں سے مائیں ڈریں گی انہیں ٹوک نہیں سکتے کسی بات پر پتہ نہیں چاپک دے گے چاپک واس کر دے یہ تو ہمارے ہاں ہو گیا ہے باہر کیا ہے تو آپ یہ بھی نہیں پوچھتے آپ کی تیرہ برس کی لڑکی آئی ہے رات کو ایک بجے نہیں پوچھتے کہاں رہی یہ رات کہاں ہو جائے پوچھ ہی نہیں سکتے یہ پوچھنا بھی جنوب ہے اپنے چھوٹے بچے کو آپ نے ایک تھپڑ مار دیا تہذیب ہے اس سے کھانا لے غلط کام کیا ہے اس کی سردنش ہو رہی ہے فوراں اگر ایک فور کر دے گا پولیس آئے گی بچے کو لے جائے گی اسے لاکت کئی اور جو ہے ڈپوزٹ کرے گی اور آپ پر مقدمہ چلے گا آپ کو اس کے سردہ بگت نہیں ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سرکشی کا کیا آنم ہوگا پھر اولاد کہاں سر جھکائے گی کس درجہ میں جھکائے گی اس کے تربیہ دسمانی ہو ہی نہیں تو گویا کے بیٹی کے نزید ماں جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی جسے لونڈی گویا کے لونڈی نے ایک اپنی مالکہ کو جرم دیا ہے بیٹی مالکہ بن جائے گی اور ماں جو ہے لونڈی بن جائے گی اور دولت کے ریل پیل کا اوڑتا جو کان یہ جو گھوکے ننگے اور مفرس کیا حال تھا سو پرس پرے انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا یہ مشرقی ساحل پڑ تھے یہ سوائے یہ کہ مشرقی ساحل پڑھ لی اللہ اللہ خیل صلی اللہ وہ کھالی یا کہیں ان کو بیچ دیا کوئی بندی لگے بندی لگ جاتی تھی وہاں اور کیا تھا اور مغربی ساحل پہ کیا ہوتا تھا ساری ان کی مشرقی ساحل حاج کے گرد گھومتی تھی حاجی آئے ہیں خریداریاں کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے پوری دنیا سے مال پہلے بھی پہنچتا تھا وہاں آپ کو جو ہے ہر ملک کے ہر کونے کا پھل وہاں مل جائے گا آج بھی اور وہاں پر یہ ہے کہ سب سے بڑی بددوں کے لیے سب سے بڑی بات کیا تھی اور مانی کا گوشت اسے وہ سکھاتے تھے سخت چپڑے کر کے کھاتے تھے یہ ان کا حال تھا آج جا کر دیکھئے نئے شہر بن رہے ہیں امریکنز کو کانٹیکٹ دیے جا رہے ہیں بلکل مارڈرن شہر بنا دو ایک اپسلیوٹری مارڈرن شہر جو ہے وہ جو موشتی سائل کے اوپر جو پہلے سے آرام کو سٹی ہے امریکن سٹی ہو اس کے اندر کوئی جگہ سعودی بھی داخل نہیں ہو سکتا سوائے جس کے پاس اس سٹی کی طرح سے لائسنس نہ ہو اور اس کی چار دیواری چار دیواری کیا فصیل کے اندر کئی ہے جو چاہو کر ہو کوئی تم پرپابندی نہیں ننگیں نہاؤ طالع میں نہا رہے ہیں ننگیں عورتیں ننگیں مردیں نہا رہے ہیں کوئی پوچھنے والے ہیں اب اسی قسم کا ایک سٹی آباد ہونا جا رہا ہے مہربی سائل پر جدہ اور یمگو کے درمیان اور اس بے اصل میں جتنی بھی دولت ہے جو پیٹرول کی ہے وہ وہی پر رکھ لی جاتی امریکہ کے اندر تاکہ امریکہ جو ہے ایسے ایسے پروجیکٹ بنا کر جب تمہیں دے گا تو اس مجھے پیسے دے گا وہ نہیں ملتی ان کو واپس باہر اور یہ تو میں نے ایک جگہ آپ سے ذکر بھی کیا تھا دی کنفیشن آف این اکنومک ہٹ مین وہ کنفیشن کی بات جو ہے اگر آپ سے کسی کو دلچسپی ہو تو اسے پڑھے تھے کہ کس طریقے سے انیس سو تیہتر کے آئل امبارگو کے بعد جو شاہ فیصل شہید کے زمانے میں ہوا تھا پھر جس طریقے سے امریکہ نے اس کے بعد آتا ہے علامات کبرہ کا سکر بڑی علامت ہے جو کہ بلکل خرق عادت کے انداز میں ہوگی جن کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے نابتون میں نہیں آسکتا آپ کی کیمیسٹری فیزکس ان کا جو ہے وہ نہیں کر سکتی ادراک ہوگا یہ قیامت کی ان میں نمبر ایک کیا ہے بہت بڑا دھوان آئے گا پوری دنیا کو نہیں پیچھے گا نمبر دو دجال کا گھور ہوگا جو اپنی خدای کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے قبضے میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار کے اس کی طرف یہ پہلا قدم اٹھ چکا ہو ٹریپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا ہے کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں ان کے ڈیولپنٹ سے پہلے تم ایک ایک ارسے کتنی گندو لے چاہتے ہیں آج کتنی لے رہے ہیں کس بنا پر جینیٹکس کا جو کام ہم نے کیا ہے اس کی بنا پر ہو رہا ہمارا حق ہے اس کی رائلٹی ہمارے پاس آنی چاہیے لہذا صرف انداروں سے ملٹی نیشنل سے خریدا جائے گا بیج اور بیج بھی وہ دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل ہوگے گی وہ بیج نہیں لات سکتے وہ بیج کا کام نہیں کر سکتے جیسے آپ کا معلوم ہے کہ آپ کے ہاں جو گوشت کھایا جاتا ہے مرغے کا تو مرغہ وہ جو ہے مرغہ ہو یا مرغی ہو اس کے اندر کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے ان کے اندے جو ہے ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے ہے تو اندہ دیکھنے کوئی تو اندہ ہے لیکن وہ بندہ جو ہے اس سے بچہ تو نہیں حاصل کر سکتے ایسے ہی وہ گندوں کا بیج دیں گے لہذا ہے گی گندوں لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل ہوگے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے یہ ہونا ہے اللہ جانے قدم اٹھ رہے ہیں پھر یہ ہے کہ دابت الارض زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا زمین شک ہوگی ابھی میں کہہ رہا ہے خرق عادت ہیں یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہماری کسی حساب کتاب میں جو باتیں پہلے آئی ہیں وہ تو حساب کتاب میں آ رہی ہیں صحیح سمجھ میں آ رہی ہیں سارے چیزیں مشاہدہ ان کا ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ دابت الارض یہ کہتے ہیں کہ کوہ صفحہ اس میں تو نہیں ہے حدیث میں کوہ صفحہ پھٹے گا اور اس میں سے ہیوان دابہ وہ ظاہر ہوگا اسی لئے فرمایا ہے وَإِذَا وَقَالْ قَوْنُ عَلَيْهِمْ اَخْرِنَّا لَهُمْ دَابَةً مِنَ الْأَرْضِ تُقَلِّبُونَ تو ہم اندر سے پیٹھ کے چیر کر زمین زمین کے پیٹھ کو ایک ہیوان کو برابط کریں گے جو انسانوں سے بات کرے گا گھتو کرے گا نمبر چار تلو الشم سے مِن المغرب یہ بھی خرق عادت سورج تو تلو ہوتا ہے مشرق سے غروب ہوتا ہے مغرب میں لیکن اس وقت معاملہ الٹا ہو جائے یعنی جو کائنات کے اندر جو گڑ بڑ ہوئی کچھ سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو اس پورے سولر سسٹم کو اگر بدل دیتے ہیں تو وہ مشرق مغرب ہو جانا مغرب مشرق ہو جانا اس کے بعد عیسی بن مریم کا نزول جس کے بارے میں آئیس بن مفتوک کی ہے تفصیل سے یہ نزول ہونا ہے یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے اور قرآن مجید کی جیس طرح آتے ہیں اس کے حوالے سے میں نسس قطعی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ لکھ چکا ہوں پھر یاجوج ماجوج کا معاملہ ہے یہ میں ابھی اس وزیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دو کام ہو گئے یہودیوں کا قلقما ختم تمام یہود ایک کام تو یہ ہونا ہے اور نمبر دو عیسائیت کا ختم ہو جانا عیسائیت کی نفی کر دیں گے میں تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹا میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں میں تو اس کا بندہ ہوں رسول میں نے تم سے کم کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بنا نمبر دو یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے یعنی یہ تم نے خنزیر کب سے کھانا شروع کر دیا میں تو تم کو نکہ اجازت دے کر گیا تھا یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لگو رہے گی تم نے کیسے ہی آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس جو ہے وہ سور نہیں کھاتے وہ اس میں ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ بات جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ کچھ اصل ان کے ہاں ہے میں تو ایک مرتبہ یہ 1971 کی بات ہے چار پانچ دن کے لیے برسلز میں رکا تھا اس لیے کہ وہاں مجھے ایک صاحب نے خط لکھا تھا کہ وہاں ایک نوجوان ہے ابھی اس میمان لائیا ہے اور وہ اس کے کچھ مسائل ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں اس کے مسائل حل کریں آپ بھی جا رہے ہیں میں انگلینڈ جا رہا تھا تو واپسی پر آپ ان کے ہاں چند دن ٹھہرے میں حیران ہوا ویسے اس نے مجھے اپنے گھر ٹھہرائیا نہیں اس نے کہ ماں باپ تو اس کے کرسچن تھے اور پوریس کا چیف آفیسر اس کا باپ تھا چیف آف پوریس اس نے مجھ سے ایک دن کھانے پہ بلایا میں اسے ہوتل میں ٹھہر آیا اس نے کہا آپ اتمینان سے یہاں کھانا کھائیں اس گھر میں نہ آج تک کوئی شراب کی بوند آئی ہے اور نہیں کوئی بوٹی آئی ہے سور رومن کہتا ہے اب اکلوتا بیٹا تھا عبدالعزیز بعد میں آنا کہا وان کنٹر اس کا نام تھا جو کی اوریجنل تھا پھر اس نے نام رکعا عبدالعزیز وان کنٹر فرانا نام بھی حالا نہایت نہایت خوبصورت اٹھائیس سال کی عمر تھی اور اس میں میں نے دیکھا تھا کہ اس کی فقی معلومات جو ہیں میری معلومات سے دس گنا زیادہ ہوئی اس کی وجہ کیا ہے وہ گیا تھا براکو میں از ایٹیچر ملازمت کرنے پیسہ کمانے وہاں وہ مسلمانوں سے اس کا ہوا رفض ہوا اسلام کی تعلیمات سامنے آئے اسلام لے آئے اب اقلوتہ بیٹا ہے اب باپ جو ہے کس چند کیتھولکس جب وہاں سے واپس آیا تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے لیکن یہ معاہدہ ہے ہم مذہب پر بات نہیں کریں گے بس باقی جو بھی ہے وہ ساتھ رہ رہے ہیں لیکن بہران ہوا مجھے معلوم نہیں تھا اچھا اس کے بعد اس نے جب اسلام کا فیصلہ کیا تو اس کے سامنے سوال آئے کونسی فقہ اختیار کرو تو اس نے بڑی جو ہے تھورو سٹڈی کی ہے تمام فقہ ہوگی کمپیلیٹیو سٹڈی ان کو کرنے کے بعد پھر آئین دل فیصلہ اس کا یہ تھا کہ ہمبلی فقہ میں اختیار کروں گا چاروں فقہوں میں سب سے لیٹسٹ ہمبلی ہے یعنی ہنفی نمبر ایک پھر مالکی نمبر دو پھر اس کے بعد شافعی نمبر تین پھر یہ امام احمد ابن حبل اور امام احمد ابن حبل کے زمانے تک احادیث بہت بڑے پیمانے پر جمع ہو چکی تھی جبکہ ابھی حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے حدیث کابیل اختیار نہیں بناتا اسی پر تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ زیادہ حادیث امام ابو حنیفہ کے علم میں نہیں تھی لیکن بجھال ہے کہ ان کا کوئی فتوہ جو ہے کتاب اور حدیث کتاب اور سنت کے خلاف ہو اگرچہ انہوں نے صاف کہا کہ اگر تم پاؤ کوئی ایسی سچی حدیث پختہ حدیث جو میری کسی رائے کے خلاف ہو تو میری رائے کو دیوال پر دے مان رہا اور وہ صحیح حدیث کبھی بیرمی کرنا لیکن ویسے اس کے بعد یہ کمال یہ ہے کہ بہت ہی کوئی شاد معاملہ ہے کہ جس میں ان کا کوئی فتوہ وہ کتاب اور سنت کے منافی ہو یا سنت کے منافی ہو کتاب کے تو سوال پیدا نہیں ہوتا کتاب تو ساری ان کے سامنے موجود تھی اس کے بعد یہ ہے کہ یعجوج موجود اسر میں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی یہود ویسے ختم ہو گئے استیسال ہو گیا جھڑ کٹ گئی اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں زم ہو گئی عیسائیت بحضی سے مذہب ختم یہودی خود ختم اب یہ طاقت کتنی ہو جائے گی تقریباً دو تہائی دنیا آگی اب عیسائی دو عرب کے قریب ہیں ایک عرب نوے لاکھ نوے کروڑ ہو گئی مسلمان بھی ایک کروڑ پچاس ساٹھ لاکھ ہیں دو رہو کو جوڑ نہیں دیکھتے ہو گئے چھے عرب کل آبادی ہیں لیکن اس کے بعد آتا ہے یعجوج باجوج کا خروج یہ یعجوج ماجوج میرے نزدیک چائنہ اور نشیہ ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی اور یہ اس طرح آئیں گے ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے فیسلتے ہوئے جیسے انیس سو باسٹھ میں جب بار ہوئی تھی بیٹوین چائنہ ان انڈیا نائنٹین سیسٹی ٹو میں تو وہ غصفت کا نقشہ جو آج بھی اخبارات میں پڑھتا تھا تو یہ ویرز آفٹر ویرز آف چائنیز سوڈجرز کمیگ ڈاؤن دی سلوپس آف ایمار آیاس یہ تو وہ ہے نا جن کے تعداد کا کوئی حجاب نہیں اور رہشیہ اور یہ ملکر جو ہیں میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے بلحمت العظمہ ہو گئی وہ عیسائیوں اور اترمانوں کی درمیان اس وقت یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہے گی لیکن غالباً یہ بات تیہ کر لیں گی کہ ویپنز آف وول جو ہے ماس دسٹرکشن یہ استعمال مت کرنا اگر یہ ویپنز آف ماس دسٹرکشن استعمال کرو گے تو ہم میدان میں آ جائیں گے اس میں جنگ جب ہو چکے گی پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی عیسائیت مطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں زم ہو جائے گا پھر وہ چالیس برس کا عید حکومت ہے حضرت عیسیٰ لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر اب یاجوج ماجوج آئیں گے اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ بہر تبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائے گی یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا آپ جانے ان لوگوں کو جو چینیوں سے واقف ہیں وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوئی شیطوں سے وہ چھوڑی چھوڑا کھا جائیں گے جہاں وہ جاتے ہیں وہاں کے جو سارے کتے ہیں ختم ساری بلی ہر شئے وہ جو ساپ کھاتے ہیں ہر شئے کھاتے ہیں اور یہ تمام اسٹرین کنٹریز میں دل ہوتا ہے بڑی ڈیلیشیس ڈیشیز ہیں یہ ساپ وغیرہ وغیرہ اور یہ جس طرح کھا جائے ہیں پانی پیانے یہ قدرہ نہیں رہے گا تو پھر جو ہے اللہ تعالی اس وقت جو ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا یہ سب مر جائے گا یہ موجز سے ہوگا یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالی سے موجز ایک بیماری پیدا ہوگی سب مر جائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالی ایسے پرندے بھیجے گا بڑی نمی نمی گردنوں والے وہ ان سب کو کھا جائیں گے جیسے ہمارے ہنگید ہوتے ہیں وہ ان کو ساپ کر دیں گے ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پینا ہوتا معاملہ اس سے تو اس نو انسانی کی بقام ہوں گے نہیں تھے ان کے خوابنے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مصیر علیہ السلام کی ہوگی پہتالیس برس وہ رہیں گے اسی میں وہ کحلن بھی آ جائے گا جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کرے گے ان کے اولاد بھی ہوگی اور پھر جو کہ انتقال ہوگا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں وہی پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں تفنے وہی پر ان کو تفن کیا جائے گا اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ دیکھنے گا تو یہ ہیں والات و واقعات بارال اس میں یہ ہے کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ہاں آج کل کا معاملہ ہے میرے نزدیک میں یہ کہنے پر مجبور ہوں جو رفع نزول مسیح کو نہیں مانتا وہ کم سے کم منکر حدیث ضرور ہے میں اس سے کم کا فتحہ نہیں دے سکتا اب یہ ہے کہ جو لوگ محضی کو نہیں مانتے ان کا معاملہ میں مختلف سمجھتا ہوں چند منٹ لے رہا ہوں آپ کے حد اس لیے کہ ان کی حدیثیں صحیح ہین میں نہیں ہیں بخاری مسلم میں نہیں ہیں اور یہ کہ بارال ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا حضرت عیسیٰ کی آنے کا جو کچھ ہوگا وہ تمہیں عیمت کے سامنے بیان کرتی ہے لیکن یہ ہے کہ حضرت مہدی ہمارے نزدیک اس میں خرط عادت کوئی ہے ہی نہیں جیسے ہر صدی کے مجدد ہوتے ہیں آخری صدی کے مجدد وہ ہوگے اور میرے درد یہی آخری صدی ہے اور اسی میں حضرت مہدی کا ضمور ہو جانا ہے سعودی عرب میں کوئی خانہ جنگی ہوگی کسی بادشاہ کے انتقال پر اور پھر اس وقت یہ ظاہر ہوں گے اس وقت ملک کے حالات کو سنبھالنے کے لئے لوگ ان کو زبردستی نکالیں گے چھپے ہوئے ہوں گے ایک دھر میں یہ حضرت عبیس علمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال پر یہ خانہ جنگی ہو جائے گی اور ایک شخص مدینہ سے بھاگ کر مکہ میں چھپ جائے گا یہ توہیں ان کے الفاظ میں توجیح کر رہا ہوں گے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو وقت آیا ہے فطرے کا ہماری قوم پر ہمارے موئے پر تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئیں صلح صفائی کر آئیں اور وہ جو ہیں اس ذمہ داری سے بچ کر بھاگیں گے اور جا کر مکہ میں چھپ جائیں گے پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ پر مرد کریں گے ورنہ وہ اتنے بڑے منصف کو اور پھر یہ بھی ہے ایک حدیث میں آتا ہے ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کر دیں گے یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت نقص اور عیب کوئی ہوا بھی کوئی کمی کو تاہی ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح کروا دیں گے لیکن ہمارے نزدیک اس کے در کوئی خرق عادت ہے ہی نہیں البتہ جو کہتے ہیں اہل تشیعہ وہ خرق عادت ہے کہ ان کے باروے امام جو ہے وہ بچپن ہی کے اندر اس خوف سے کہ جو بنو عباس بادشاہ ہیں وہ ان کو قتل کر دیں گے تو وہ ایک غار میں چھپا دیئے گئے اب وہ بارہ سو برس سے اس غار کے لئے چھپے ہوئے اور اس کے بعد وہ ظاہر ہوگی وہ امام مہدی ہوگی اس میں خرق عادت ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ محض خرق عادت کی بنیاد پر ہم اس کی نفی نہیں کریں گے کیوں کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اصحاب کحف تین سو برس تک سوئے رہے یہ کیا عام بات ہے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے انہیں موت دی موت اور سو برس کے بعد زندہ کر کے اٹھا لیا تو خرق عادت حضرت عیسیٰ کو ہم اتنا بڑا خرق عادت مانتے کہ اٹھا کر آسمان پر تیسرے آسمان کے اوپر ہیں موجود ہیں اب بھی ہیں شب مراج میں تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات ان سے ہوئیں تو یہ خرق عادت کی بنیاد پر نفی نہیں ہم کرتے وہ سکتا لیکن یہ کہ اس کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی احادیث نہیں کچھ نہیں اس لئے ہم اس کو نہیں مانتے البتہ خود وجود جو ہے حضرت عیسیٰ کا وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے وہ تو جیسے پہلے بھی آئے ہیں ہمارے مجند دین ایسی مجندد ہوگی اور دین کو تعدہ کر دیں گے ایک صحیح اسلامی ریاست جو ہے وہ عرب میں خائم ہو جائے گی دوبارہ حضور نے فرمایا وہ عادل اور انصاف سے عرب کو اسی طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور اور زیادتیوں کے اپسے بھری ہوئی ہوگی یہ کام ہوگا ہے تو مجندد کا کام ہوتا ہی ہے اس حوالے سے لیکن بارحال میں نے پھر بھی کہا کہ اگر احادیث کی کمزوری کی وجہ سے کہ صحیح ہے ان میں نہیں ہے اگر کوشن انکار کرے تو مجھے کوئی اطراز نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جو حضرت عیسیٰ کے نفع سماوی اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتا ہے وہ کم سے کم میں انہیں اور آگے کوئی فتح نہیں دیتا کہ وہ کافر ہو گیا یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا لیکن مرکر حدیث کے لائن میں تو وہ لازمت کھڑے ہو گئے کیونکہ اتنی واضح پکی حدیثیں ہیں حضرت عیسیٰ کے نزول کی اور علامات قیامت میں جس طرح انکار آتا ہے کہ اس سے انکار جو ہے وہ جب تک آپ پوری حدیث کے ذخیرے کا انکار نہ کریں اس وقت تک ممکن نہیں ہے اقول قولی حادا و استغفر اللہ لیم اللہ و نسائر مستمین و المسلمان